سلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں اور آپ کو آج کی ایک اپڈیٹ دیتا ہوں سعودی عرب سے اپڈیٹ کیا ہے بھائی مجھے کال آئی ہے یار دو نمبر کال جیسے بولتا ہے دو نمبر سے مراد ہے کہ جیسا کہ سعودی عرب میں اکثر میرے بھائیوں کو جو سعودی عرب میں مقیم ہے ان کو پتا ہوگا ہر کسی بھائی کو کبھی نہ کبھی آئی ہوگی کہ آپ کا اتنے راکھ ریال کا ہی نام لگا ہے آپ کا یہ ہے وہ ہے آپ اپنا کون نمبر بتائیں یہ کریں وہ کریں یا ہم کو بیک کال وہ جو بھی ڈیٹیل ہیں مجھے ابھی اس کی خاص بات یہ تھی اس کال کی یہ ایک عورت تھی اور عربی بہر رہی تھی ماشاءاللہ تو میں آپ کو ابھی کال بھی سناتا ہوں میں نے تھوڑی سی کال بھی وہ ریکارڈ کی ہے اس کے بعد بھائی آپ کو میں اس کے مطلق ڈیٹیل سے بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ کیا حساب ہے کیا اگر آپ کو ایسی بکال آتی ہے تو اس سے احتیاط کیجئے اپنا نقصان ہونے سے بچائیے تو دیکھتے ہیں آپ کال سنیں پھر بات بات کرتے ہیں یعنی مسری ولا سدانی ولا پاکستانی کے ایسی طیب ہاں ایسی یعنی انتا اول کلام ایب گئی کاما نمبر دہنے کلام ایجنسی طیب تو کال تو آپ نے سن لی ہے جی ماشاءاللہ عربی بول رہی ہے وہ بہت اچھی عربی تھی اور میں بھی مسہور رہا ہوں اس کی عواز میں ماشاءاللہ عربی تو بہت اچھی بول رہی تھی تو بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا تو چلوں بھائی جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے آج سے چھ مہیں ایک سال پہلے کی بات ہے مجھے کال آئی تھی اللہ حلی والوں کی یا راجی والوں کی طرف سے ہم بول رہے ہیں آپ کا دو لاکھ ریال کا انام لگایا سارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ ہمیں بیک کال کریں ہم جب میں نے بھائی ان کو بیک کال کی تو پھر میں نے حالانکہ مجھے پتہ تھا یہ فراد کر رہا ہے لیکن میں نے بولا چلو اس سے تھوڑی بات کروں یہ بولتے کہ ہیں تو ایمو سے کال آئی تھی یہ میں آپ کے ساتھ واضح کر دوں ایمو پر ہم لوگ اپنی تصویر لگاتے ہیں نا ان لوگوں نے اپنی تصویر نہیں وہ آخری والوں کا یا راجی والوں کا مونو لگایا ہوتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ہے شاید تو وہ بیک کال کی تو اس سے بات ہی چلا تو وہ بولتا ہے جی آپ ہم ایسے کریں ویسے کریں آپ ہم آپ کاغذی کاروائی آپ کی پوری کریں گے تو آپ ہمیں سارا ایسا کریں کہ آپ ہمیں دو سو ریال سینڈ کریں دو سو ریال نہیں سینڈ کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں دو سو ریال کے کار لکھا دیں ہم آپ کاغذی کاروائی پوری کریں گے یہ وہ اچھا بات کیا ہے میں نے پھر اس کی تھوڑی بات سن کے نا تو پھر میں نے اس کو دو تین اچھے ٹکا کر گاڑی نکال لیا ہے اور وہ جلد جلدی کال بند کر گیا ہے تو ایسے بہت سے میرے دوستوں کو اور میں نے خود اپنے بھائی دوستوں سے بہت سے واقعات سنے ہیں حالیہ ہی میں نے ایک واقعہ سنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چھوٹا سا شیئر کر دوں ابھی جو ٹرینڈ نیا چل رہا ہے اور یہ جو مجھے کال آئی تھی نا یہ بھی وہی ٹرینڈ تھا جو ابھی ان لوگوں نے نیا طریقہ واردہ دون لیا ہے کہ آپ کو کال کرتے ہیں آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ ویرس کے متعلق تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا سار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا کارڈ اپ ڈیٹ کر دیں گے آن لائن آپ کا کارڈ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں تو یہ اس لیے لاکڈ آن کے سبب تو آپ اپنا ایسا کریں آپ اپنا کارڈ نمبر بتا دیں ہمیں اپنا اکامہ نمبر بتا دیں جو آپ کا ایٹی ایم کارڈ نمبر ہے وہ بتا دیں اس کے بعد بھائی وہ سارا پروسیزر بڑی ڈیٹیل سے آپ کن لوگوں کو فن ہوتا ہے چیز کا تو بعد میں آپ سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کو وہ ابھی آپ اپنا نمبر سار ٹھیک ہے آپ کا سب کام ہو گیا ہے آپ اپنا پن کارڈ ہمیں بتائیں سارا ہم آپ کا پن کارڈ اپ ڈیٹ کر دیں اور آپ کو آپ کا کارڈ اپ ڈیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو بینک بگر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ جب پن کارڈ ان کو بتاتے ہیں بھائی تو پھر یہ آپ کے کارڈ سے سفائی کر دیتے ہیں حالانکہ جب آپ اپنا اکامہ نمبر بتا دیتے ہیں اسی ٹائم ہی آدھا کام یہ کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اپنا پن کارڈ بتاتے ہیں تو یہ پھر پورا کام کر دیتے ہیں آپ کے کارڈ وغیرہ سے ٹوٹلی پیسے وغیرہ نکال لیتے ہیں تو اگر اس بھائی کے بھائی ادھر پیسے نہیں تھے کارڈ وغیرہ میں تو ان لوگوں نے پھر چھوڑ دیا پھر یہ ہوا ہے کہ اس کے جو گھر کا نمبر تھا اسے ان لوگوں نے ٹریز کیا اور اس پر میسے وغیرہ کیے ہیں کہ آپ کا ایٹی ایم نمبر ایٹی ایم پن کوڈ کیا ہے وہ بتائیں تو وہ کسے ان لوگوں نے نہیں بتایا تو وہ بچت ہو گیا اگر وہ پاکستان سے بھائی اپنا پن کوڈ بتا دیتے ہیں تو یقیناً بات تھی کہ یہ پاکستان سے پھر اس بھائی کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے تھے وہ نکال لیتے ہیں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں خاص کر تو بھائی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کال دیکھ لیں یہ کال آئی ہے مجھ کو بھی ایسے ہی بولا گیا کہ آپ کو اس ویرس کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کا بینٹ بینک کا کارڈ اپ ڈیٹ ہونے والا ہے سارا آپ کارڈ اپ ڈیٹ کرونا چاہتے ہیں آپ کی جنسیہ کونسیہ ہے آپ رہتے کدھر ہیں آپ کا اکامہ نمبر کیا میں آپ کو کیوں بتا ہوں بھائی آپ کو اکامہ نمبر یا کچھ بھی یہ سب فراد والی باتیں ہیں ایسی کسی بھی کال سے بچیں اپنا اکامہ بھائی ضرور چیک کرویں لیکن کسے شورتہ دوریات مرور وردی ڈالی ہوئی ہے اور مرور دوریات شورتے والی گاڑی اس کے پاس ہے اسے چیک کرویں ایسے وردی ڈالی ہوئی ہے اسے بھی چیک مت کرویں ایسے بھائی بھی ایک واقعہ پیش آیا ہماری کمپنی میں یก بھائی کے چیکی ہوا تھا پرس سے وہ دکھتا دکھتا رہا ہے پھر اس نے پیسے نکار رہی ہیں تو ایسے شیشہ اس نے دبایا شیشہ اوپر کیا پرس وہ شیشہ کو اوپر سے اس نے پھینکا ہے بار اور گاڑی بھگا کے لے گیا بس خلص اس میں چار پانسو جتنا اس کے ریال تھے وہ سب گئے تو اگر مرور شرطہ دوریت بغیرے گاڑی ہے تو پھر بھائی اسے اقامہ دیں آپ اپنا اقامہ چک کروائیں اور ایسی کوئی بھی کال آپ کو آئے تو اسے بھائی بلکل مت مت کسی بھی قسم کی کوئی انفرمیشن مت دیں اور اسے آگے سے اگر کوئی زیادہ اصرار کر رہا ہے کہ آپ کا دو لاح کا چار لاح کا انام لگ گیا یہ ہے وہ ہے تو اسے آگے سے ٹکا کر گاڑی نکالیں پھر وہ خود بخود بند کر جیگہ بہنچت باگ جیگہ خود بگود تو ایسی باتوں سے اختیار کریں اپنا نقصان ہونے سے بچائیں